موسیقی نیلا چرنیواس آئے نتیا یا پرمات منے بلا بھدر سفدراب بھیام جگن نات آجت نمہ نیس کے سٹوڈیو میں آپ سب ہی کا سواگت ہے میں ڈکٹر چندن کمار مشر سہایا کاشاری وید ویبھاگ شری جگن نات سمسکت وشرت دیالے پوری اڑیسہ سے آج ہم پنہا اچھتر مادمی کرکشا کے ویدہ دھیان پاٹھکرم کے وشہ میں چرچہ کریں گے ویدہ دھیان پاٹھکرم کا یہاں پستکرم آنک دو ہے پنجدش پاٹھ اگنی سوکتم بھاگ دو جس کی ہم آج چرچہ کرنے جا رہے ہیں اگنی سوکت کا دوٹی یہ منتر ہے حری ہی اوم اگنیف پوروے بھرش بھرود یونو تن ایرود سدے وام اےہ وکشتی یہاں مول سمہتا پاٹھ ہے میں پنہاں اس منتر کو بولتا ہوں اگنیف پوروے بھرش بھری ڈیو نو تن ایرود سدے وام اےہ وکشتی یہاں مول سمہتا پاٹھ ہوا اس کے پشچات ہم پدپاٹھ پرارم کرتے ہیں پدپاٹھ اس پرکار ہے اس پرکار پدپاٹھ دوسرے منتر کا کیا گیا اس منتر میں یہ جمان اگنی کے وشے میں ورنن کرتا ہے کہ اگنی پراشین ایوام آدھنک رشیوں کے دوارہ ستتی ہے جیسا کہ منتر میں کہا گیا اگنی پوروے بھی رشی بھی ایڈیا ایسا تھا اگنی پوروے بھی رشی بھی ایڈیا نو تن ایرود ایسا تھا ایسا تھا آدھنک ورشیوں مہرشیوں ودوانوں کے دوارہ اگنی ستتی ہے یہ اگنی ہی یجیادی کاری میں یجمانوں کے دوارہ کیے جا رہے یجیادی کاری میں سبھی دیوتاؤں کا آفبان کرتا ہے س دیوان ایہ وکشتی وہ سبھی دیوتاؤں کو آ ایہ ایسا پدپاٹھ میں آیا تھا سمیق روپ سے ایہ اتیوکتے اس یجیادی کاری میں پھولاتا ہے اگنی پراشین ایوام آجنک اوہی ودوانوں کے دوارہ ستتیا ہے مہرشیوں کے دوارہ ستتیا ہے اور وہ اگنی ہی یجیادی کاری میں سبھی دیوتاؤں کا آفبان کرتا ہے یہ دیوتیہ منتر کا ارث پرابت ہوتا ہے پونہ ترتیہ منتر ہم دیکھتے ہیں ترتیہ منتر کا مول سمہتا پاٹھ ہے پرکار مول منتر کا پدپاٹھ کیا گیا اس کے پشچات اس میں اس منتر کا آرث دیکھتے ہیں اس منتر میں یہ جمان اگنی کے بارے میں بتاتا ہے کہ اگنی کی ستتی کرنے والے ستوتا کو جو اگنی کی ستتی کرتے ہیں ستتی کرنے والے ایسے ستوتا کو اگنی کے دوارہ ویوید دھنوں کی پرابتی کرائی جاتی ہے جیسا کی نرکت میں یاسک بھی لکھے ہیں کہ اگنی یجمان یجمان سب سے پہلے آہوان کیا جاتا ہے اور وہاں یجمان کے دوارہ دی گئی آہوتیوں سے پرسند ہوتا ہوا وہاں یجمان کو ویوید پھلوں کی پرابتی کراتا ہے تو یہاں بھی یہی کہا گیا کہ اگنی کی اسطوطی کرنے والے اسطوطہ کو اگنی کے دوارہ ویوید دھنوں کی دھن کے وال لکھشمی کو ہی نہیں کرتے دھن کے وال روپیوں کو ہی نہیں کرتے ویدکال میں پرجاؤں کو بھی دھن کہا جاتا تھا پشووں کو بھی دھن کہا جاتا تھا اور اننادی کو بھی دھن کی سنگیا دی گئی تھی تو اگنی کے دوارہ ان یجمانوں کے لیے ویوید پرکار پوشک ہوتے ہیں یجمان کا کلیان کرنے والے ہوتے ہیں یجمان کی وردی کرنے والے ہوتے ہیں تتھا کیول یجمان کی پوشک ہی نہیں اپیتو یش اور ویر پتر اتیاریوں کے بھی اوبردک ہوتے ہیں یشہ سم ویر وطمم دویتی پاد میں کہا گیا تھا کہ اگنی یجمان کے یجمان کو ویوید دھنوں کی پرابتی کرا آتا ہے اور اگنی کے دوارہ یجمان کے پریواروں کا کلیان ہوتا اور ان کی کیرتی دگ دگنتر میں پرسرط ہوتی اور ویر پتروں اتیاریوں کی بھی یہ دھن وردک ہوتے ہیں یہ ترتیہ منتر میں اگنی کا شروع یجمان کے دوارہ بتایا گیا اس کے بعد ہم آگے پنہا اگریم منتر کی اور جاتے ہیں اگریم منتر ہے اگنیم یگنیم دھرم وشوط پریبھور یہ مول منتر ہے اس کا پدپاٹ اگنی یت یگنیم ادھرم وشوط پریبھور اسی سہ ات دیویش گچھ تی یہ پدپاٹ اس منتر کا ہوا اس منتر میں بھی اگنی کا شروع وردن کیا گیا ہے یجمان کہتا ہے منتر میں اگنی پد آیا یا سمبوذن کا پد ہے اگنی ارثات ایسے کرموں میں جس میں راکش ستیادی کسی پرکار کی ہنسہ نہ کر سکتے ہیں ایسے راکش ستیادی کے دوارہ اہنس جس یگ میں چتردک آپ کی اپسٹھتی رہتی ہے اگنی یم ادھرم ویشوتہ پریبھوہ اسی یم ادھرم ادھر شبد یگی کے لئے کہا گیا یا ویدک شبد ہے آچاری آسک نے اس ادھر شبد کا مربچن کیا دھرائم شبد ادھردہ دھردہ تو ہنسہ کے عرط میں پریبھوہ ہوتا ہے اور اس میں نشہ دار تک ہنسہ کے لئے ادھر شبد کا پریوہ ہوا تو یگیادی کاری میں کسی پرکار کی ہنسہ نہیں کی جاتی اسی لئے یگی کو ادھر شبد کے دور پریوک کیا گیا تو وہی کہتا ہے विश्वतहा परिभूह असी आप संपूर्ण दिशाओं से व्यापत रहते हैं है अग्यदेव राक्षसादी के द्वारा अहिंसित जिस यग्य में चतुरुदिक आपकी उपस्थिती रहती अर्थाद देवताओं की त्रिपते है तू स्वर्ग में गमन करता है अर्थाद उस यग्य रूप कर्म में जो आहुती एजमानों के द्वारा दी जाती वहा प्रत्यक्ष रूप से उन सभी देवताओं तक जिनके नाम से आहुती दी जाती है उन तक प्राप्त होता तो इसी के बारे में कहा गया कि वहा यग्य रूप कर्म देवताओं की त्रिपते है तू हम उन आहुतियों से देवताओं की त्रिपती चाहते हैं देवताओं उन आहुतियों को प्राप्त हो करके संतुष्ट होते हैं تو وہی یہ اجمان کی دوارہ کہا جاتا ہے وہ یقی روپ کرم دیوتاؤں کی ثریپتی ہے تو ان تک پرابت ہوتا ہے ارثہ دیوتاؤں کی ثریپتی ہے تو سورگ میں گمن کرتا ہے یہ پروکت منتر کا ارث ہوا اگریم منتر ہم دیکھتے ہیں اگریم منتر ہے اگنر ہوتا کوکرتو ستیش چترش روستا مہا دےو دےوے بھی را گتم یہ مول منتر ہوا اس مول منتر کا پدپاٹ ہے اگنی ہوتا کوکرتو ستیش چترش روہا تمہا دےوہا دےوے بھی آ گمت اس پرکار پدپاٹ پروستت منتر کا سمبور ہوا اب اس کا ارث ہم دیکھتے ہیں اس منتر میں یہ جمان کہتا ہے ہے اگنی آپ دیوتاؤں کے ہوتا ارثہ دےوتاؤں کو بلانے والے دےوتاؤں کا آخوان کرنے والے ہیں بستتہ ہوتا شبد کئی ارثوں میں پرابط ہوتا ہے ہوتا شبد کی ویدپتی ویدوانوں نے کی جو ہوتی تھی ہوتا جو یجیادی کاریہ میں آخوان کرتا ہے آہوتی پردان کرتا ہے وہاں بھی ہوتا کہا جاتا ہے اور ارگویت کا منتر پاٹھ کر کے جو دیوتاؤں کو بلاتا ہے اسے بھی ہوترو پد دیا گیا ہے ارثات وہاں بھی ہوتا پد پر ورنیت ہوتا ہے پناہاں دیوتاؤں کے مدی اگنی جو پرتوی کے سب سے نگٹوارتی دیوت ہیں ان کی بھی سنگیا ہوتا کے روپ میں پرابط ہوتی ہے کیونکہ اگنی کے دوارہ ہی انیا دیوتاؤں کی اپستی یجیادی کاریہ میں ہوتی ہے ارثات کہہ رہا ہے اگنی آپ دیوتاؤں کے ہوتا ہیں آخوان کرتا ہیں اتیو ویلکشن بuddھی سمپن ہے آپ کیسے ہیں آپ کی ویلکشن بuddھی ہے ویششت پرتیبھا کے آپ دھنی ہیں اور ستی روپ ہیں ستی روپ ارثات آپ کبھی مدھیات تو نہیں ہیں آپ کا نتیتو ہے آپ ستی ہیں اور ویششت کیرتی یکتہ ہیں آپ کی کیرتی ویششت روپ سے دگدگنتر تک پرسریت ہے ایسے آپ انیک کیرتی والے ہیں اور پرکاشوان ہیں پرکاشوان ارثات آپ جوالاؤں سے پرکاشت ہیں اور اپنی جوالا روپی پرکاشت سے ہم سبھی کو پرکاشت کرنے والے ہیں ایسا ہے اگنی دیو آپ دیوتاؤں کے ہوتا ویلکشن بدھی سمپن ستی روپ ویششت کیرتی یکت ایوام پرکاشوان ہیں ہے دیو آپ انہ دیووں کے ساتھ کہا دیوہا ہتیوکتے تطر دیوہا ہیتی سمبودھنم پدھم ہے دیوہا ہے اگنی دیو دیوے بھی آگتم دیوتاؤں کے ساتھ بہوچن کا روپ ہے دیوے بھی ٹرتیا بہوچن کا روپ ہے تو آپ انہ دیووں کے ساتھ دیووں کے بھوج حوی کے ساتھ ہمارے یگمے آویں دیووں کے ساتھ آنے کا تات پریا آپ حوی کے روپ میں ہمارے گھر میں آویں ہمارے یگزیادیکارے میں آویں دیوتاؤں کے بھوج حوی کے ساتھ ہمارے یگمے آئیں آپ کا میں آہوان کرتا ہوں یہاں اس منتر کا عارت ہوا اگری منتر ہم دیکھتے ہیں اگلے پاک میں اگری منتر کو پڑھا جائے گا دھنیواد